اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کٹنگ کے بارے میں اکثر ہم گلتی کدھر کرتے ہیں کہ ہماری اس سائٹ پر سربٹے پار جاتی ہیں چسٹ کے اوپر ادھر سربٹے پار جاتی ہیں اس میں ہم کیا گلتی کرتے ہیں اس میں ہم یہ گلتی کرتے ہیں کہ یہ جو ادھر نوک سی بنی ہوتی ہے کڑائی کی کٹائی کی ادھر سے وہ ہم زیادہ نوک کر لیتے ہیں ایک تو اس کی یہ گلتی ہوتی ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے دینچ کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں کرتے یہ دو گلتیاں ہوئی ہیں تیسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ادھر فرنٹ سیڈ پر کٹنگ کرنے ہوتی ہے وہ ہم دیر دینچ کے نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں یا کرتے نہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ میں نے فرنٹ سیڈ کی یہ کٹنگ کی ہوئی ہے یہ باری ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بولا تھا یہ میں آپ کو آپ اس کو کر کے بتا دیں یہ دیکھیں یہ میں نے دیر دینچ کی کٹنگ کی ہوئی ہے اور ادھر سے بھی میں نے آدھر دینچ کی یہ والے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو واضح نظر آری ہوگی اور یہ بھی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ تو دو کٹنگ میں نے کر لی ہیں آپ کے ساتھ آپ کو بتانے کے لیے اب یہ جو کٹنگ ہے جدر ادھر سے گلتی ہم کرتے ہیں وہ ہم نے آدھی انچ کی یہ کٹنگ کی ہے اور فرنٹ سیڈ کی صرف صرف فرنٹ سیڈ کی اور آدھی انچ کی ہم نے ادھر سے یہ کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آری ہوگی بیک سیڈ کی یہ نوٹ اور یہ والی اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سلائی کرتے ہیں تو ہم برابر لے کے اس کو ایسے برابر لیتے ہیں اور اس چیز کو اس کے برابر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر پتا چال رہا ہوگا کیونکہ یہ کھینچ کے کس طرح ہوگیا جب بازو لگے گا تو یہ جو سلوٹ ادھر پڑتی تھی آپ کی اس سائٹ پہ جو سلوٹیں پڑتی تھی وہ ایسے بازو لگنے سے وہ ٹائٹ ہو گیا یہ سلوٹیں آپ نہیں پڑیں گی تو آپ یہ والی کٹنگ دیکھنے میری دھیان سے تو اسی طرح کٹنگ کیا کریں مثال کے طور پہ میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں اس کو ڈرائنگ کر دی مثال کے طور پہ یہ جو چیز ہے یہ والی یہ آپ ایسے اور ایسے کر لیتے ہیں یہ اب میں نے نیچے پیپر رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ آپ پتا کٹنگ کی طرح کرتی ہیں آپ یہ والی چیز جو ہے یہ والی ادھر سے لے کے ایسے اور ادھر سے لے کے اس طرح کٹنگ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کٹنگ نہیں چل آپ نے اس کو اتنا کٹائی کر لینے اور اس کو اتنا کٹائی کر لینے یہ دو چیزیں آپ نے دیان سے رکھ گئے پھر آپ دیکھیں آپ نے یہ نوک نہیں بڑھانی یہ والی نوک اگر بنے گی تو آپ کی یہ والی سرٹیں آئیں گی ضرور ایک آپ نے یہ نوک نہیں بڑھانی دوسری آپ نے ادھر آدھی انچ کی کٹائی اور ادھر آدھی انچ کی کٹائی کرنی ہے تو یہ والی چیز بلکل ہے یہ پرفیکٹ لگے گی یہ دیکھیں یہ نوپ بنی ہوئی ہے اور یہ کتنگ ہے آپ نے یہ فرنٹ سیڈ کی یہ کتنگ کی یہ ہوگی فرنٹ سیڈ کی یہ کتنگ کی یہ ہوگی تو یہ آپ گلتیاں کرتے ہیں اس طرح آپ گلتیاں نہ کریں تو یہ پرفیکٹ آئے گی اس پہ کوئی جو اور بغیرہ نہیں آئے گا چونٹ بغیرہ نہیں ڈالیں گی یہ بہت پیاری اور پرفیکٹ در سے سلائی ہوگی تو اگر آپ کو اس کی سمجھ آگی ہے اگر کچھ اور کچھ نہ چاہتی ہیں تو آپ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ کا گلہ ادھر سے پھیلا ہوا کیوں ہوتا ہے اور کتنے انچ کا آپ کٹنگ کرتے ہیں اور کتنے انچ کٹنگ ہونے چاہیے اور کیوں وہ پھیل جاتا ہے کیوں اس میں یہ غلطی ہوتی ہے دوسری آپ لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی یہ کمیز جو ہے گلہ پچھے چلا جاتی ہے یہ گلہ پچھے چلا جاتا ہے کمیز اوپر ادھر سے اٹھنے ہو جاتی ہے آگے سے اٹھ جاتی ہے تو اس کی ایک لیزن یہ ہے کہ آپ اگر سیدھا زیادہ پوچھا پہنتے ہیں اور گلہ زیادہ کھلا رکھتے ہیں تو وہ ضرور پچھے جائے گی فیٹنگ والی کمیز جو عورتیں یا لڑکیاں پہنتی ہیں ان کی بیک کمیز پچھے نہیں جائے گی اور گلہ جو موٹا بندہ ہوتا ہے جو جس کی گردن تھوڑا ادھر سے باریپان ہوتا ہے وہ تو چھے ادھر رکھا کریں یعنی کہ تین ادھر سے اور ساڑھے چھے نیچے سے ساڑھے چھے اس لیے کہ جب تیار ہو جائے گا وہ پھر چھے ہی رہ جائے گا سلائی ادھر لگی گی تو تین بھائی چھے ہم بولتے ہیں وہ پرفیکٹ گلہ ہوتا ہے آپ نے جو بچیاں پتلی ہوتی ہیں وہ بھی تین رکھ لیتی ہیں کہیں تو وہ کھول جاتا ہے گلہ پھیل جاتا ہے گلہ نہ لیسے وہ بہت زیادہ کھول جاتا ہے وہ ڈھائی رکھا کریں جب ہم کھولیں گے تو وہ پانچ ہوگا درمیان سے تو آپ اگر کوئی اور بات پچھنا چاہتی ہیں تو مجھے آپ کمنٹ میں یاد کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اپسان دائے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ